جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایا تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من آبسكم ومن آبسكم أزواجا لتسكنوا إلينا وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآیات لقومی تفکرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاہ امی سنتی فمن راقی بہان سنتی فلیس منی اوقع ما قال علیہ السلاة والسلام محسس حمین اکرام آج میں جس موضوع کو لے کر آپ ازاد کے سامنے عزیر ہوا ہوں وہ نکاہ کے متعلق ہے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات باغر سمحیت فرمائیں گے حاضرین مدلیس حام طور پر لوگ رسم پوری کرنے اور شیکوہ گھلا مٹانے کے لیے نکاہ کی مدلیس میں شریک ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے مدلیس سے نکاہ مدلیس سے عبادت ہے اس میں عبادت سمجھ کر تواب کے لیے شریک ہونا چاہیے اور جیسے دوسرے تمام عبادت ہے اللہ اور اس کے رضو صلی اللہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئے اور سکائی ہوئے طریقے پر عدا کرتے ہیں ایسی نکاہ بھی شریعت کے مقرر کی ہوئے طریقے با کرنا چاہیے اور دادی نانی بھگیرہ سے دنیا پر کی فضور حصمیں پوچھ پوچھ کر ان پر حمل کرنے کی بجائے حاملین شریعت سے مسائل دریافت کر کے ان کے مطابق نکاہ بھی مناقی کرنا چاہیے اللہ کے رضو صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاہ میری سندہ جائے جس نے میری سندہ سے مو بڑاو وہ مجھ سے نہیں ہے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے جوانوں کی جماعت جو شخص تم میں گھر گھر ہستی کا وہ جھٹانی کی امت رکھتا ہو یعنی بیوی کا حقوق ادا کر سکتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ نکاح نکاح کو نیچی رکھنے والا ہے اور شرم گھا کو بچانے والا ہے حرام نکاح سے اور حرام فیحل سے حسنی کے ساتھ بچ سکتا ہے ایک روایت میں ہے کہ ایسی آوات سے نکاح کرو جو محبت والی ہو یعنی خوش اخلاق اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو کیونکہ میں تمہاری زیادتی پر دوسرے امتوں پر فخر کروں گا ایک روایت میں ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہتا جو مرد جس کی بیوی نہ ہو لوگوں نے عرض کیا کہ اگرچہ بہت محل دار ہو پھر بھی ہو مہتا جے فرمایا ہاں اگرچہ بہت محل والا ہو پھر فرمایا مہتا جے وارد جس کا خوان دنہ ہو لوگوں نے حرض کیا کہ اگرچہ بہت محل دار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ بہت محل دار ہو ان ارشادات نباوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو گیا کہ نکاح سنت ہے بہت تحقیدی حکم ہے اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے اگر ہم عقلی اور فطر حیطبار سے گوھر کرے پھر بھی نکاح کی اہمیت صاحب صحیح رہتی ہے اسلام جو کہ فطرات کا دن میں اس میں جذباتی انسانی مٹانے کا حکم نہیں دیا گیا رائی بانیا تو دنیا کا چلن نہیں پڑھایا گیا بھلکہ جذبات پر بابندی لگا دی گئی آدھے مقرر کر دی گئی خواہی شہنب سبرا کرنے کے لیے جائز راستہ نکال کر دکھائے گئے بتایا گیا کہ حضرت آدم کو جنت جیش آئیش کی جگہ میں سکون دینے کے لیے بیوی کی ضرورتی اس لئے حضرت آوہ کو پیدا کیا گیا ان کا نکاح جنت میں کر دیا ان کے نسلیں بڑھانی کے لیے نکاح کا رواج کر رکھ گیا گیا تمام پیغمبروں کی سنت نکاح ہے نکاح دنیا کی تمدن و دعزیب اس کے عابدی و شہدیب پر قرار رکھنے اور فساد اقتل بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے ہر مذہب ہر عام ہر ملک میں شہدیبیہ کا رواج ہے اسلام نے شہدیبیہ کے لیے فضل آیانی رسموں کو ختم کر کے انتہائی ساتھ طریقے پر نکاح متعین کیا نکاح ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے ملانے کا ذریعہ ہے اسے کرنے کے لیے اخلاق و کردار کو معیار مقرر کرنے پر زوردی عمال کے لالج میں نکاح کرنے کو معیوم بدلا دیا کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اسلام کے نام لیوہ اسلام کے مقرار کیوئے سادہ اور دین کو ترجیح دینے والے نکاح منحاقیت کرنے کی بجائے خاندان سے رسم پر چل کر دنیا و آخرت کا رقصان اٹھا رہے ہیں مال کا حصول جذبہ اور رشتانہ تھا دن نتائے کرنے میں بھی کار فرما رہے تھے ہم سب کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نارضی سے بچنا چاہیے اپنے مزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے دین کو ہر معاملے میں ترجیح دینا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے اپنے لڑکے کیلئے ایک گریب لڑکی کو اس کی دیانت و صداقت کی وجہ سے پسند کر لیا تھا اس قسم کے واقعات سے اسلامی تاریخ لبرے سے اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق خوشیہ منانی کی توفیق ادا کر دے اسلام علیکم چوکو اسٹار عالی کالٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار اورم آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوش خبری مفتی اربین ریس عربی جبا شایع توب اور صدری حافظ عالم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتک کے بچوں کے لیے ایک نایہ تحفہ سالنا پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انہو کی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی اربین ریس ابراہیم پورا بھوپال انڈیا مفتی اربین ریس دعائے اور بہت کچھ شیئر کٹس میسج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں